پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے سبسکرائب نہ آتے تو زمانے میں اندھیرہ ہوتا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین آج جس حدیث کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس میں ایک معاشرت برائی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے وہ بیماری حسد کی بیماری ہے آپ نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایعاکن والحسدہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَاكُلْ حَسَنَات اس لیے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے کَمَا تَاكُلُ النَّارُ الْحَتَبَا جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو یوں خراب کر دیتا ہے جس طرح گھن لکڑی کو خراب کر دیتا ہے جس لکڑی کو گھن لگ جائے وہ استعمال کے قابل نہیں رہتی نہ اس کا فرنیچر بن سکتا ہے نہ ہی وہ امارتی کام میں استعمال ہو سکتی ہے اور سوائے جلانے کے اور کوئی کام نہیں دے سکتی اسی طرح جو لکڑی آگ میں جل جائے وہ کسی کے استعمال کے نہیں رہتی حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو اس کے آمال سالحہ کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے حسد دل کی بیماری ہے جس میں انسان یہ سوچتا ہے کہ جو نعمت اس بندے کو ملی ہوئی ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے اس کو حسد کہتے ہیں اس بیماری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پناہ مانگی اور اپنی امت کو بھی تعلیم دی کہ اس بیماری سے پناہ مانگو یہ ایسی بیماری ہے جو نظر نہیں آتی جسم کے کسی حصے پر کوئی تکلیف ہو جائے تو وہ معسوس ہوتی ہے نظر آتی ہے لیکن حسد کی بیماری یہ دل کی سوچ کا نام ہے جب کوئی انسان اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اپنے سوا اور کوئی اچھا نہیں لگتا کوئی نعمت کسی کو مل جائے وہ حسد کی آگ میں جلتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کی بجائے یہ نعمت مجھے ملنی چاہیے تھی لیکن اللہ کے فیصلے بڑے اٹال ہیں جو وہ فیصلہ کرتا ہے اس میں کسی کو دخل اندازی کا کوئی اختیار نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے متعلق ہی رشاد فرمایا تھا الا فی الجسد مزغہ قبردار جسم انسانی میں گوشت کیا کہ ایسا لوترا ہے جب وہ درست ہو سارا جسم درست ہوتا ہے جب اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے الا وحی القلب خبردار وہ دل ہے اس لیے کہ تمام قسم کے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں جسم کے آزا اس کی تصدیق میں اور اس کو مکمل کرنے میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا القلب یحوی دل خواہش کرتا ہے اور جسم کے آزا اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس کے ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر دل میں کسی برائی کا خیال آ جائے وہ لکھا نہیں جاتا جب تک وہ برائی کر نہ گزرے آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ کے دو فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں ایک نیکیاں لکھنے کے لیے اور ایک برائیاں لکھنے کے لیے جب کسی نیک کام کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے وہ فورا لکھ لی جاتی ہے اور جب وہ اس پر عمل پیرا ہو جائے تو اسے کئی گناہ بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کو عجر دیتا ہے اس کے بارعکس اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے وہ اس وقت تک نہیں لکھی جاتی جب تک وہ برائی کر نہ گزرے جب برائی کر لے تو اسے بڑھایا نہیں جاتا ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے اس قدر تفاوت کے باوجود لوگوں کے دفتر گناہوں سے بھرے پڑے ہیں نیکیاں کہیں نظر نہیں آتی جو چند نیکیاں ہوتی ہیں وہ حسد کر کے ضائع کر لی جاتی ہیں آپ نے فرمایا کہ حسد نہ کرو بغض نہ رکھو ایک دوسرے کی خلاف دلوں میں نفرت پیدا نہ کرو اس سے انسانیت کی زندگی مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنے سے منع فرمایا ہے مگر دو اشخاص ایسے ہیں جن کے متعلق آپ نے حسد کرنے کی اجازت دی اسے ہم اپنی زباں میں حسد نہیں بلکہ رشک کہتے ہیں وہ کون سے دو خوش نصیب ہیں جن پر رشک کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا وہ اپنے علم کو آگے لوگوں تک پھیلا رہا ہے علم کی روشنی پھیل رہی ہے اس کے مطابق انسان رشک کرے کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے اور دوسرے وہ خوش نصیب جسے اللہ نے مال دیا اور اس مال کو خرج کرنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی مال تو بہت لوگوں کے پاس ہوتا ہے لیکن خرج کرنے کا حوصلہ کسی کسی کو ملتا ہے تو وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور اس مال کو خرج کرنے کی توفیق بھی دی اس پر رشک کیجئے اور یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنا دے لیکن ہماری بدنصیب بھی یہ ہے کہ ہم کسی کی بھلائی کو دیکھ کر کسی کی ترقی کو دیکھ کر کسی کی دولت اور عظمت کو دیکھ کر دل میں کڑتے ہیں اور یہ تمنہ کرتے ہیں کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے حالانکہ ملنا وہی ہے جو اللہ نے مقدر میں کر رکھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تقدیر پر شاکر ہو کر انسان بیٹھ جائے کہ جو لکھا ہے وہ مل جائے گا یہ بات درست نہیں ہے بلکہ حدت المقدور اپنی پوری کوشش کرے اپنی ایفرٹس جاری رکھے اور معاملوں کو پھر اللہ کے سپرد کر دے اگر کام ہو جائے تو اللہ کے شکر ادا کرے اگر کام نہیں ہوتا تو پھر اسے غم کوئی نہیں ہوگا وہ سمجھ لے گا کہ یہ میرے مقدر میں اس لیے نہیں ہے کہ اس سے میرا مزاج بگڑ سکتا ہے مجھے نقصان ہو سکتا ہے جس کو میں نہیں جانتا میرا مالک جانتا ہے اسے پھر صبر آ جائے گا لہذا اپنے آپ کو حسد سے روکیں حسد ایسا بلڈوزر ہے جو نیکیوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے پانی آگ کو بھجا دیتا ہے گھن لکڑی کو کھا جاتا ہے اس طرح حسد انسان کی نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے آج پوری قوم اللہ ما شاء اللہ اس بیماری میں مبتلا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درائیا ہے کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ اور بھی بہت سے دل کے فیل ہیں لیکن حسد سب سے بڑا فیل ہے جو انسان کی نیکیوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ایک دوسرے کی حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ یہی کامیابی کا راستہ ہے اللہ تعالی ہمیں بھی حسد سے محفوظ رکھے اگر کسی مسلمان بھائی کو اللہ نے کوئی نعمت دے رکھی ہے اس پر یہ کہنا کہ یا اللہ تو نے اس کو دی ہے مجھے بھی دے دے یہ جائز ہے لیکن یہ دل میں خیال کرنا کہ اس سے چھن جائے مجھے مل جائے یہ درست نہیں ہے اسی کو حسد کہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حسد کی تمام قسموں اور شکلوں سے محفوظ فرمالے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين آمین آمین موسیقی